ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیاویان اپنے انگری بودھا لوٹس ٹگنیک کا استعمال کر کے ہنفنگ کو اپنی آخری سانسوں تک پہنچا دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ زیاویان ہنفنگ کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر پاتا تب ہی اچانک وہاں پر ہال آف سول کا میسنجر آ جاتا ہے جو کہ پاورفل لگ رہا تھا اور زیاویان کے پاس ابھی اتنی انرجی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے ایک فائٹ لڑ سکے اس لئے کوین میڈوسا یہاں پر زیاویان کو بچانے کے لئے پہنچ جاتی ہے جہاں اس نے اپنی ایک ہیلات میں ہنفنگ کو بھی جان سے مار دیا تھا ساتھی ساتھ وہ اس میسنجر کو دمکاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم زیاویان کی جان نہیں لے سکتے اس کی جان لینے کا حق صرف مجھے ہے یہ ساری باتیں سن کر ہال آف سول کا میسنجر بھی کافی ذرا گبراتے ہو وہاں سے بھاگ گیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماسٹر سوکیان بلیک آلائنس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انر اکیڈمی چین کی سانس لے سکتی تھی اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کے شروع میں ہم آئیس ایمپرور کو دیکھتے ہیں جو کہ گاما ایمپائر میں کہی جا رہے تھے تب ہی اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں اور ان کا یہ احساس صحیح تھا کیونکہ تب ہی اچانک دو لوگوں نے فوراں سے ان پر حملہ کر دیا تھا جنہیں بلوک کرنے کے بار وہ غصے کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم لوگ یہ سنتی ہی ان دونوں واریئرز نے آگے بڑھ کے آئیس ایمپرور پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن آئیس ایمپرور بھی کوئی کچھا کی لاری نہیں وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ میں کافی زارہ ماہر ہے اس لئے وہ ان دونوں کو ہی برابر کی تکڑ دیتے ہوئے پیچھے ہٹا دیتا ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے علاوہ یہاں گاما ایمپائر میں دو اور ڈو ہونگ لیول کے واریئرز بھی موجود ہوں گے یہاں آئیس ایمپرور ان دونوں واریئر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا جبکہ دوسری طرف وہ دونوں واریئر اپنی تلواریں نکال کر آئیس ایمپرور کی طرف بڑھتے ہیں ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آئیس ایمپرور بھی اپنے سپیر کو نکال کر فائٹ کے لئے ریڈی ہو چکا تھا جس کے بعد سینڈ شفٹ ہو کر یہاں ہی نر اکیڈمی پہنچ جاتا ہے زیویان اکیلی ہی اپنے روپ میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی اچانک اس کے بائی اور بہن بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر زیویان سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو زیویو ویسے تو بہتی زیارہ غصے والی لڑکی ہے لیکن یہاں وہ زیویان کو دیکھ کر اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے زخم ٹیک ہو گئے جس پر زیویان اس کا مزاق بناتے ہوئے کہتا ہے کہ زیویو تم کب سے اتنی زیارہ رحم دل ہو گئی یہ سن کر تو زیویو بھی اپنی حسی روک نہیں پایا تھا اس کے بعد زیویان ان دونوں کو اپنے ساتھ سیٹ آفر کرتے ہوئے وہی پر بٹا لیتا ہے ساتھی ساتھ وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم دونوں کیسے ہو جس پر زیویو بہتی زیارہ فکر مند آواز کے ساتھ زیویان سے کہتی ہے کہ تمہیں اب اپنا خیال رکھنا ہوگا دو سال پہلے جب تم فالن ہرٹ فلیم کے اندر چلے گئی تھے تب تم جانتے بھی نہیں کہ ہم لوگ کتنے ذرا پریشان ہو چکے تھے اگر تمہیں دوبارہ سے کچھ ہو گیا تو زیارہ فیملی کے بدلے کا کیا ہوگا ہم لوگ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے زیویان اپنی بہن کی باتیں بہت ہی ذرا غور سے سن رہا تھا ساتھی ساتھ وہ یاد کرتا ہے کہ کیسے یونلونٹ لین نے میری زیارہ فیملی کے میمبرز کو ترپایا تھا وہ اپنے فادر پر کیے ہوئے ظلموں کو بلکل بھی بولا نہیں اس لئے وہ زیارہ سے کہتا ہے کہ تم بلکل ٹی کہہ رہی ہو لیکن اگر ہمیں بدلہ لینا ہے تو اس کے لئے ہمیں طاقتور ہونا ہوگا اور طاقت کے لئے رزق تو لینا بنتا ہی ہے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد وہ اپنی سارے کے ساری فائر انرجی بھی نکال کر وہاں ٹیبل پر رکھ دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ فائر انرجی تو انر کنان کالیج کی کرنسی ہے جبکہ اب میں انر کنان کالیج میں نہیں رہنے والا یہ سن کر زیاویو کافی ذرا حیرانگی کے ساتھ سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو آخر تم کہا جاؤگے جس پر زیاویان اسے بتاتا ہے کہ واپس گاما ایمپائر وہی جگہ جہاں سے میں نے یہ سب شروع کیا تھا لگتا ہے کہ یہ سب ختم بھی وہی پر ہوگا زیاویو زیاویان کی یہ باتیں سن کر اس سے کہتی ہے کہ اور یونلون کلین کا کہ اگر تم وہاں پر جا رہے ہو پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی تاکہ میں اپنے کلین میمبرز کو بتا سکو کہ ہم لوگ زندہ ہیں اصل میں اسے بس زیاویان کی فکر ہو رہی تھی اور وہ زیاویان کا ساتھ دینا چاہتی تھی لیکن زیاویان اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یونلون کلین کے ساتھ اس بار میری فائٹ بہت ہی زیارہ خطرناک ہوگی ہمیں جانے سے پہلے اچھے سے تیاری کرنی ہوگی کیونکہ اس بار کی فائٹ میں بہت زیارہ خون بہنے والا ہے ساتھی زیاویان یہاں پر زیاویو سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہو کہ تم یہی پر انر کنان کالج میں رکو یہ تمہارے لئے سیف رہے گا جبکہ زیاویان اپنے بائی کے ساتھ وہاں پر واپس جانا چاہتا ہے زیاویو یہ سن کر ابھی زیاویان کو منانے کی کوشش کرنے والی تھی لیکن زیاویان اسے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو اس بار یہ ایک ریال بیٹل ہوگی جو کہ کسی کی موت پر ہی ختم ہو سکتی ہے اب یہ ساری باتیں سن کر زیاویو کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں بچتا وہ پریشان ہو کر وہی پر بیٹھ گئی تھی جبکہ دوسری طرف زیاویان سے کہتا ہے کہ میرے پاس واپس جانے سے پہلے ایک بہترین آئیڈیا ہے اور یہ کہتی ہی وہ زیاویان کو اپنا آئیڈیا بتانا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ زیاویان سے کہتا ہے جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بلیک الائنس پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اس لئے بلیک ہونڈ ڈومین میں اس وقت کی ایوس مچا ہوا ہوگا اگر میں چاہو تو وہاں پر موجود سٹرونگس پپل کو میں اپنے ساتھ ملا کر ایک اپنے ساتھ اپنے ساتھ ملا کر ایک اپنے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں ان سٹرونگ لوگوں کی الائنس کا استعمال کر کے ہم لوگ فیوچر میں یونلونٹ لین کا مقابلہ بھی کر پائیں گے بھائی یونلونٹ لین سے ہمارا بدلہ لینے کا یہ ایک بہترین موقع ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں انر کنان کولیج کو منانا ہے زیاویان اپنے بھائی کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم بلیک ہونڈ ڈومین میں ایک ایسی فورس بنانا چاہتے ہو جس میں صرف سٹرونگسٹ واریئرز ہوں گے زیاویان کو بتاتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے بلکل صحیح سمجھا لیکن انر کنان کولیج اسے اپنے لئے خطرہ سمجھ سکتا ہے اس لئے ہمیں پہلے ان سے بات کرنی ہوگی زیاویان اپنے بھائی کی ساری باتیں سمجھ چکا تھا ساتھی ساتھ اسے یہ پلین کافی اچھا بھی لگ رہا تھا اس لئے وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ پلین کافی اچھا ہے لیکن مجھے ماسٹر سوکیان سے بات کرنی ہوگی تاکہ کوئی مسٹر انڈرسٹیننگ کریئیٹ نہ ہو زیاویان بھی یہاں پر جوش کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ اگر ایک بار ہم نے ایسی ٹیم بنا لی تو فیوچر میں ہمیں یونلون کلین سے ڈڑنی کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر دوبارہ سے گاما ایمپائر آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیس ایمپررر اب بھی ان دو ڈو ہونگ لیول کے وارئیرز کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا آئیس ایمپرر غصے کے ساتھ ان دونوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر تم دونوں کون ہو اور تم دونوں کہاں سے آئے جس پر وہ دونوں وارئیر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ ان میں سے ایک وارئیر اپنے تری سپیریچول بیست کو سمن کر کے یہاں آئیس ایمپررر پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جنہیں ڈوج کرتے ہو آئیس ایمپررر کو بھی اب کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ اپنے سپیئر کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو اب یہ سب کو ختم کیا جائے اور یہ کہتی ہے آئیس ایمپرر وہاں پر اپنے آئیس ریگن کو سمن کر لیتا ہے جو کہ بہت ہی ذرا پاورفول تھا کیونکہ وہ اگلے کچھ سیکنڈوں کے اندر وہاں پر موجود ان سارے کے سپیریچول بیست کو ختم کر دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ آئیس ریگن آگے کی طرف جاتے ہو اس واریئر پر بھی حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بری طریقے سے انجڈ ہو چکا تھا آئیس ایمپررر کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ ان دونوں واریئر میں سے ایک کو تو ختم کر دے اور یہ سوچتے ہوئے ان پر وہ اپنی آئیس ٹکنیک سے حملہ بھی کر دیتے ہیں پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس واریئر کا دوسرا ساتھی وہاں پر پہنچ چکا تھا جو کہ اپنے وینڈ سپیریٹ فریکچول سو ٹکنیک کے استعمال کرتے ہو آئیس ایمپررر کے اٹیک کو کینسل کر دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ واریئر دیکھ پا رہا تھا کہ ان دونوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اس لئے وہ اپنے ساتھی کو اٹھا کر فوراں وہاں سے نکل گیا تھا ان دونوں واریئر کے وہاں سے باگ جانے کے بعد آئیس ایمپررر اور سو ٹکنیک کو یاد کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ ٹکنیک تو یونلونٹ لینڈ کی ہے یعنی کہ یہ دونوں واریئر بھی یونلونٹ لینڈ سے بیلونگ کرتے تھے اس کے بعد سین شفٹ ہو کر دوبارہ سے یہاں انر کنان کالیج پر آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیاویان ماسٹر سوکیان کو کچھ سمجھا رہے تھے وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلیک آلائنس اب ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بلیک ہونڈ ڈومین بہت ہی ذرا خطرناک جگہ ہے وہ لوگ ہمیشہ انر اکیڈمی کے لئے خطرے کھڑے کرتے رہیں گے جو کہ بلکل بھی ٹیک نہیں اس لئے میرے بائی اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میرا بائی وہاں بلیک ہونڈ ڈومین میں رکھ کر کوئی شرونگست لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹا کر کے ایک ٹیم کریئٹ کرے گا جس کی وجہ سے بلیک ہونڈ ڈومین کی پاورز بڑھ جائے گے اور یہ انر اکیڈمی کے لئے کافی ذرا بہتر ہوگا کیونکہ انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایلڈر سوکیان یہاں پر زیامین کے ساری باتیں خموشی کے ساتھ سننے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ہاں میں سمجھ گیا اور پھر تم اس ٹیم کا استعمال کر کے گاما ایمپائر میں یونلون ٹلین سے فائٹ کرو گے تاکہ تم ان سے اپنا بدلہ لے سکو زیامین مارسل سوکیان کی یہ بات سن کر اپنا سر پگڑتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے میں اتنا بھی اچھا نہیں باتیں چھپانے میں ساتھی ساتھ مارسل سوکیان کہتے ہیں کہ ویسے جو کچھ تم نے کہا وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری انر اکیڈمی کو زیارہ میند نہیں کرنی پڑے گی بلیک ہونڈ ڈومین سے بچنے کے لئے زیامین بھی یہ سن کر کافی ذرا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ میری بات سے اگری کرتے ہو جس پر ایلڈر کہتا ہے کہ ہاں میں تمہاری بات سے کیسے نہ اگری کروں ویسے بھی اگلے کچھ سالوں تک میری انر اکیڈمی کو تم سے ہی تو فلیم چاہیے ہوگی کیونکہ اب فالن ہٹ فلیم تو تمہارے پاس ہے ورنہ ہم لوگ اپنے سکائی برننگ ٹاور کو چلائیں گے کیسے جس پر زیامین انہیں بتاتا ہے کہ نہیں میں آپ کو اپنی فالن ہٹ فلیم کا استعمال کر کے بلیک میل نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کو ہر سال جب بھی چاہیے ہوگی آپ کو ملتی رہے گی ماسٹر سوکیان یہ سن کر کافی ذرا خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک اچھے دل کے انسان ہو اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے اس کے بعد ایلڈر سوکیان زیامین سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اب تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا جس پر زیامین ایلڈر سوکیان کو بتاتے ہیں کہ میرا اگلا قدم یہی ہوگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اپنے مسئلے کو سالف کر سکوں ماسٹر سوکیان یہ سن کر یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں وہ لڑکی تو ایک ڈو زونگ لیول کی وارئر ہے ویسے وہ لڑکی ہے کون جس پر زیامین بتاتا ہے کہ اصل میں وہ لڑکی کوین میڈوسا ہے جو سن کر تو ایلڈر سوکیان شوک رہ گئی تھی ساتھی ساتھ زیامین یہاں پر ایلڈر سوکیان کو ساری سٹوری بتا دیتا ہے کہ کیسی میری ملاقات کوین میڈوسا کے ساتھ ہوئی اور تب سے وہ میری جان لینے کی پیچھے پڑی ہوئی ہے ایلڈر سوکیان یہاں پر کوین میڈوسا کا نام سننے کے بعد اس سے بتاتا ہے کہ کیا تم جانتے بھی ہو کہ کوین میڈوسا کتنی زیارہ خطرناک لڑکی ہے میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور اب تو وہ بہت ہی زیارہ پاورفل بھی ہو چکی ہے وہ تو کسی کو بھی چکن کی طرح کٹ کر رکھ دیتی ہے اس لئے تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا زیامین تھوڑا سا ایمبیرس ہو کر کہتا ہے کہ ویسے اب اس کے لئے بہت زیارہ دیر ہو گئی اب ان باتوں کو جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی زیارہ خطرناک ہے مجھے اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہی ہوگی اور یہ کہتے ہوئے زیامین وہاں پر ٹوین میڈوسر سے ملنے کے لئے روانہ ہو چکا تھا جبکہ ایلڈر سوکیان اپنے من میں یہی سوچے تھے کہ مانا ٹوین میڈوسر بہت ہی زیارہ خطرناک ہے لیکن زیامین اگر تم نے اسے کسی طریقے سے منا لیا تو وہ اپنے عوادوں کی بھی بہت پکی ہے جس کے بعد تمہیں کوئی بھی نہیں مار پائے گا یہاں ایلڈر سوکیان کی ان باتوں کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے